موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورہ السلام علیکم پاکستان امید کرتی ہوں دعا گہوں میرے تمام سننے والے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور جناب آج یقیناً وارش کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے موسیقی جی جناب پروگرام ہے زندگی سے پیار مجھے کمل کہتے ہیں ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا ٹھیک چار بجے تک موسیقی انڈی نورکارکس فورس اور ایف ایم وان وان کی یہ مشترکہ کاوش کا پروگرام ہے جس میں ہم منشیات کے خلاف آگاہی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب ہمارا یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز پانچ سو پر چاسی کلو ہارٹس پی بی ریپیٹ میں شام چھے بجے اور جناب ویسے تو ہمارا ہر پروگرام ہی بہت زیادہ خاص ہوتا ہے لیکن آج بھی ہمارا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ آج بہت خاص اور اہم شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں اور ہم آپ کو بتائیں جی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ اسلم جاوید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں خبریں شیئر کرتے ہیں اسلم صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ کامل اپنے سننے والوں کو بھی خوش آمدید اور جناب ابھی میں بڑھنے جا رہی ہوں اپنے پروگرام کی گیسٹ کی جانب ہمارے محترم مہمان جو بہت دور سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں اور جیسے کہ ہمارے بہت سارے لسنرز ہمیں فیس بک پہ بھی لائیو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے وہ لسنرز جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بتاتے جائیں جناب آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہیں محترم جناب علی رضا صاحب آپ بہت ایک مشہور پروگرام مشہور زمانہ پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے انکر پرسن بھی ہیں رائٹر پریڈیوسر اور ڈریکٹر بھی ہیں سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ تینکی ورمج سلامت رہیے آباد رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں کیا بات ہے جناب سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے تائم نکالا اور آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اسلامباد کے موسم کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا کہنے ہیں آپ کے موسم کے آپ کے اسلامباد میں کیا خوبصورتی رانائی دلکشی ہے کیا ایک ایک نظارہ ہے اور پھر ان خوبصورتی دلکشی اور ان نظاروں میں جو ایک ایک برستی ہوئی پھوار ہے نا ایک ایک جو موٹی کی طرح قطرے ٹپک رہے ہیں آپ یوں سمجھئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نئی زندگی بلکری بلکری بلکل علی رضا صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے موسم کے بارے میں بتا تو دیا لیکن اس موسم کے ساتھ اگر ہم سر کی بات کو کنٹینیو رکھیں تو ایک بڑا خوبصورت سا گانا بھی ہے جس میں کچھ ہوا سے موٹی برس رہے ہیں بلکل جناب ہم یہ ٹریک ہی سن لیتے ہیں آپ لوگ کہیں جائیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے یہ تو لیسنرز آپ کو پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام ہے جیسے زندگی سے پیار اور بڑا اچھا سا گانا آپ لوگوں نے سنا اور پرانے گانوں کی کیا ہی بات ہے جناب کیا خوبصورت یہ ٹریک تھا اور ابھی جناب ہم اپنے مہمان کی جانی بڑھتے ہیں اور سر سب سے پہلے میں اپنے لیسنرز کو بھی بتاتی جاؤں اور سر کبھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ سر نے بہت سی مصروفیت کے بار جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا نکالا سپشت کی بات کرتے ہیں انٹی نورکارکس فورس کے پروگرام کے لیے سر سپیشلی آئے اور جو موسٹ امپورٹن بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کریمینلز موسٹ وانٹیڈ جو پروگرام ہے سر اس کی سپیشل شوٹنگ کے لیے آئے ہیں انٹی نورکارکس فورس کے لیے ہی وہ شوٹنگ کی جاری ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو سر آپ کا سب سے پہلے تو ہم تاہے دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور سر میں آپ سے اب اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں ہمارے لیسنرز کو کریمینلز موسٹ وانٹیڈ پروگرام کے بارے میں بتائیے دیکھئے کریمینلز موسٹ وانٹیڈ پروگرام کو ماشاءاللہ 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 چلتے ہوئے یہ تمام سامین کو میں بتاؤں کہ یہ بیسما سال شروع ہو گیا ہے اور ناظرین اس کی بچہ یہ ہے سامین کے دیکھئے جب تک حقیقت سچائے اور ایمانداری کسی بھی کام میں شامل نہ ہوگی وہ کام لانگ لائف نہیں ہو سکتا وہ طویل نہیں ہو سکتا ہم کریمینلز موسٹ وانٹیڈ میں سچائی ایمانداری اور حقیقت کو یکجہ کرتے ہوئے جو پروگرامز اپنے ناظرین تک پیش کرتے ہیں ان پروگراموں کو دیکھنے کے بعد ہمارے ناظرین اس بات کا اندازہ کرتے ہیں کہ حقیقت سچائی کتنی تھی اور یاد رکھئے ہمارے دین اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ سچ بولو اور حق بولو اور ہم حق کی بات کیا کرتے ہیں بتائیں کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے آواز کو اٹھا کر ہم بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جرائم پیش آناصر ہیں ان کو منظر عام پر لائے جائے ان کو کھڑا کیا جائے تاکہ ٹیلیویجن کے سکرین پر سامنے دنیا کو دکھائے جائے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم اور بربریت سے کام لیا اور انسانیت کی تذہیق کی کیا بات ہے سارے لفظ سمجھی نہیں آئے ہوں گے آپ نے خامخہ کہہ دیا کیا بات ہے نہیں سر مجھے بہت اچھے سے سمجھ آگئے ہیں کیونکہ جب ہم میڈیا کے پوزیٹیو رول کی بات کرتے ہیں ہم اکثر اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں کہ میڈیا کا ایک پوزیٹیو رول ہونا چاہیے ہیں اور یہ آپ کا بہت ایک میں سمجھ دیوں کہ ایک مصبت قدم ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کا پروگرام کر سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے آپ کو اس کے یقیناً بہت سارے بہترین نتائج بھی ملے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے پروردگار عالم ہر ایک پر اپنا کرم فرمائے دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں چاہے وہ رنگ و نسل میں کسی کوئی بھی ہوں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان پر اپنی رحمتیں جاری رکھے کیونکہ ہم اس آقا دو جہاں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں محسن انسانیت کا نام دیا گیا ان کا خطاب ہے محسن انسانیت اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نہ کسی کالے کو گورے پر نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی عربی کو عجمی پر نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے تو ہم انسانیت کی فلاو بہبوت کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر انٹی نورکوٹیکس فورس جو ہے یہ بھی انسانیت کی فلاو بہبوت کے لیے کام کر رہی ہے انسانیت کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوششیں کر رہی ہے انٹی نورکوٹیکس فورس کی جو کوششیں گاوشیں سامین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے انٹی نورکوٹیکس فورس کے ساتھ جو اپیسورز بنائے ہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں کہ پاکستان کے تقریباً جتنے بھی ریجنل ڈائریکٹ ریٹ ہیں این ایف کے ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیے ہیں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کی ہیں وہ پروگرام آن ائر کیے ہیں اور آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ انٹی نارکوٹیکس فورس نے ہمیشہ یہ کوشش کاوش جستجو اور لگن سے کام لیا ہے کہ کسی طرح انسانوں کو نشے کی لد سے محفوظ رکھا جائے اور نشے کی لد سے محفوظ رکھنے کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ایک انسان کے نشہ کر لینے سے پورا ایک خاندان تباہیوں بربادیوں کا شکار ہو جاتا ہے این ایف یعنی حکومت پاکستان بھی یہ چاہتی ہے انٹی نارکوٹیکس فورس کی ذمہ داریاں ہیں کہ منشیات کی ترسیل فروخت کو کسی نہ کسی طور پر روکا جائے لیکن ہم کیا کریں کہ اصل میں پاکستان جس خطے میں ہے یہ ہے مین گیٹوے ہمارا کہ یعنی کسی کو اگر ہمارے سب کانٹیننٹس میں جو لوگ رہتے ہیں جو بستے ہیں اگر وہ یہاں سے کسی غیر ملک جاتے ہیں تو انہیں پاکستان کو گیٹوے کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے اور پھر پاکستان کی بڑی اکثر بڑی رسوائی ہوتی ہے کہ جب منشیات کی ترسیل ہو رہی ہو اور ترسیل ہو جائے خدا نخواستہ لیکن ہم این ایف کو ہمیشہ اس بات کے لیے پریفر کرتے ہیں کہ این ایف واحد وہ ادارہ ہے جس نے منشیات کی روک تھام میں سب سے زیادہ مرکزی کردار ادھا کیا ہے پاکستان کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب یہ کام کرتی ضرور ہیں لیکن پروپرلی این ایف یعنی انٹی نارکوٹیکس فورس اپنے ان کاموں کو انجام دیے جا رہی ہے اور میں یہاں پر این ایف کے ناتے اپنی انسانیت کے ناتے ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں اور پیغام یہ ہے کہ ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بزرگوں کو گھر کے اہل خانہ کو ہر اپنے بچے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے بچہ کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے اگر اس بچے میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی دیکھیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں ان معاملات کو خدا نہ خاصت اگر کوئی نشے کی لط میں پڑ جائے نہ تو ان معاملات کو چھپانا کبھی نہیں چاہیے اور سامین یاد رکھئے بیماریوں کا جتنا چھپانے کی کوشش کریں گے وہ اتنی زیادہ مذر ہو جائیں گی اتنی زیادہ کٹھن مراحل میں آپ کو لے جائیں گے کہ بعد میں آپ کے لیے وہ مسائل جھیلنا بہت مشکل ہو جائے گا تو خدا نہ خاصت اگر کوئی بھی نشے کی لط میں ہے تو میں اپنے دوستوں کو بھی عزیز رشتہ دانوں کو بھی یہ کہتا ہوں اپنے جاننے والوں کو قرابتداروں کو سب کو میں بتاتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی نشے کی لط میں ہے تو اس کو کسی بھی صورت میں اس سے روکنے کی کوشش کیجئے اور پھر انٹی ناکروٹیکس فورس نے جو امپورٹنٹ اہم ترین کام کی ہے کہ ری ہیبلیٹیشن سینٹرز جو بنائے ہیں یعنی سامین یہ سمجھ دیجئے کہ جو ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں انٹی ناکروٹیکس فورس کے وہ ان ہاسپٹلز میں فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں علاج ہوتا ہے اور پھر آپ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے گھر میں ایسے کوئی مسائل ہے تو ان کو اپنے شہر میں اپنے علاقے میں ریجنل ڈائریکٹریٹ سے رابطہ کرنا چاہیے ان کی جو ایک ہیلپ لائن ہے کیا ہیلپ لائن ہے آپ کی بتائیے وان فور وان فائف وان فور وان فائف یعنی چودہ پندرہ جو ہیلپ لائن ہے اس ہیلپ لائن پر آپ انفارم کیجئے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کا کوئی پڑوسی کوئی رشتہ دار کوئی بچہ کوئی بزرگ اگر نشے کی لت میں ہے تو ان کو بتائیے یہ فری آف کانسٹ آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور ٹریٹمنٹ اگر آپ یہی ٹریٹمنٹ باہر سے کروائیں گے تو اس میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن حکومت پاکستان نے انٹی ناکرٹس فورس کے ناتے یہ فیسلیٹیز دی ہیں کہ آپ یہاں پر ان لوگوں کا علاج کروا سکتے ہیں کہ جو اس نشے کی لت میں ہیں اور پروردگار ہمارے ملک کے ہر ایک کو اس نشے کی لت سے محفوظ رکھے لسنر صرف یہ تعریف کی حد تک گفتگو نہیں ہے ایک چیز ہم ہمیشہ اپنے پرگرام میں بات کرتے ہیں انٹی ناکرٹس فورس بہت محدود وسائل کے ساتھ بہت کم افرادی قوت کے ساتھ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے جناب پرگرام ہے زندگی سے پیار اور آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں علی رضا صاحب اور علی صاحب سے میں ایک اگلا کوشن بڑا اہم سوال پوچھنے جا رہی ہوں سر ایک آپ کے پرگرام کرنے کا بڑا ایک مخصوص سا انداز ہے اور وہ بڑا مشہور انداز ہے اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ جو پڑوسی ملک ہے اس میں بہت سارے پرگرامز کے ساتھ ساتھ ایک پرگرام اس کو مطلب اسی کی طرف پہ بلکل ہنڈرڈ پرسن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پڑوسی جو ملک ہے اس پڑوسی ملک نے ہمارے پرگرام کو خالی کاپی نہیں کیا ہے جو آپ کے پاکستان کا پرگرام ہے نا کرمنلز موسٹ مانٹڈڈ ایکزیکٹلی انہوں نے نام بھی یہی رکھا ہے حد یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو میرا ٹائٹل چلتا ہے موسٹ مانٹڈڈ کا وہ ٹائٹل یعنی اس میں گولی لگتی آکر شیشہ ٹوٹتا ہے گولیاں کئی لگتی ہیں وہی ٹائٹل اٹھا گئے انہوں نے وہاں پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور جیسے میں پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں نا انتظار کیچے کا اب وہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں پتہ نہیں انتظار اللہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن ضرور انہیں پروگرام کی کاپی کر لی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس علی رضا صاحب نہیں ہے ہمارے پاس علی رضا صاحب ہیں تو جناب یہ ایک ہمارے لیے بڑے فخر کی بھی بات ہے کہ ہمارا اتنا بہترین پروگرام ہے ہمیں تو اس چیز پر بہت زیادہ فخر بھی محسوس ہوتا ہے سر اگر آپ کے پروگرام کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم کرمنلز موسٹ وانٹڈ پروگرام کی بات کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ آپ کو اگر ہم بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیں تو اس پروگرام کو بہت زیادہ پذیرائی بھی حاصل ہے ہمارے لیسنرز کو اس پروگرام کے متعلق کچھ اور بتائیے اگر ہم پاکستان سے باہر کے جو ہمارے ویورز ہیں جو لیسنرز ہیں جو اس پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں جو نے دیکھا بھی ہے دیکھئے کمل بات یہ ہے کہ ما شاء اللہ ہمیں دنیا کے تمام ملکوں میں جانا پڑتا ہے اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ میرے خیال کوئی بیس تیس ملک رہ گیا ہوگے جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھے وہ نجاوی صاحب آپ بھی بہت غور سے میری طرف دیکھ رہے ہیں مجھے آپ غور سے دیکھ رہے ہیں یا حصے میں دیکھ رہے ہیں نہیں میں آپ کو بڑے توجہ سے سن رہا ہوں اچھا ٹھیک تو کمل ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی جس ملک میں بھی جاتے ہیں آپ یقین کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے بس کہتے ہیں کسی کو بھاگ لگانے ہوتے ہیں تو پروردگان نے اس طرح بھاگ لگائے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں پچھلے مہینے یورپ کے ٹور پر گیا ہوا تھا یورپ یعنی لنڈن بغیرہ میں تو ان کے ٹیلیویزن چینلز نے تین چار چینلز نے ہمیں بلایا تھا کچھ ایوارڈ کی تقریبات تھیں پروگرامز تھیں جن کی وجہ سے میں گیا تھا تو سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ جس پروگرام میں بھی ہم گئے ہیں ہاں ہم کسی ہوتل پر ہیں کسی شعرہ پر چلے جا رہے ہیں پروردگار کی قسم لوگ ملتے ہیں موسٹ وانٹڈ یا انتظار کیجئے گا پھر وہ تصویریں بناتے ہیں بلتا وہ والا آئیکون اپنا اسٹائل بنا گیا ہمارے ساتھ تصویر بنوائی ہے بلکل سیر اس کا ایک عملی جو مثال تھی وہ تو میں نے ابھی بھی دیکھی بس یہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں اور سامین ایک بات یاد رکھئے یہ ایمان کامل ہے میرا کہ سچائی سے انسان اپنا کام انجام دیتا چلا جائے اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر اس کام کی کامیابی کو چھوڑ دے انسان خدا کی قسم کبھی ناکام نہیں ہوتا خوبصورت بات علی رزا صاحب اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے اس وقت یہ پوچھوں کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ بے خطر خطروں میں جو ہے وہ اقود پڑتی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے میں ان چیزوں کے بارے میں اس ایکسپیرنس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ ٹی وی دیکھنے والوں کا کانسپ کچھ اور ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریکارڈڈ پروگرام ہے اور اس میں صرف ریکارڈنگ ہوئی ہے میں آپ کو بتا ہوں اجازت ہے مجھے یہ شیر بلکل غور سے سن لیجئے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا ہے لبے بام ابھی یعنی لوگ ہمیں دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں نے بزرگوں نے مجھ سے تو یہ تک کہا ہے کہ میاں تم دیوانے پاگل تو نہیں ہو تم ان کاموں میں کودے ہوئے ہو خدا را خاصتہ تمہیں کچھ ہو جائے تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں اور کمل میرا کہنا اور میرا سوچنا یہی ہے کہ دیکھیں حق اور انصاف کے لیے کوئی تو جھنڈا لے کے کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھئے میری فیملی بھی میرے بیوی بچے بھی میرے خاندان والے بھی میری بہنے بھی مجھ سے یہ بات کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کام کرنے کی ٹھیک ہے آپ چین و سکون سے اپراوڈ میں جا کے بیٹھئے دنیا کے سارے ملکوں میں آپ کو انٹری ملتی ہے تو آپ جائیے وہاں سکون سے زندگی گزاریں میں ایک بات کہتا ہوں کہ پروردگار کو گواہ کر کے میری اس بات کو سنیے گا سامین کہ میرے وطن سے اچھا وطن خدا کی قسم دنیا میں کوئی نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے جو نظارے ہیں یہاں کے جو ہمارے نوڈرن ایڈیاز ہیں وہ ان کے سامنے سویزن لینڈ وغیرہ یہ وہ فرانس پیریس سب ہیچ ہے بلکل ہیچ ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر لیکن کیا بات ہے کہ میں تو خاص طور سے یہاں پر اپنے دوست عمران خان صاحب سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ٹورسٹ پلیسز ہیں ان کو پرموٹ کیجئے ان کو پوجیکٹ کیجئے اور یقین کر لیجئے کہ ہمارے ملک کے مالی معاملات وزٹرز کے سیف لی یہاں پر آنا اور جانا شروع جائے تھا ہمارے ملک کے جتنے بھی معاملات ہیں معاشی اور یہ سارے خود بخود بہتر ہو جائیں گے لوگ آنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اور دیکھئے کمل ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو ہمارے ملک میں لوگ ڈرائور بھی رکھتے ہیں خان سامہ بھی رکھتے ہیں گارڈز بھی رکھتے ہیں رکھتے ہیں نا مالی بھی رکھتے ہیں دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے ایسا بتا دیجئے کہ جہاں پر کروڑ پتی آدمی کے پاس کوئی ڈرائور ہو یا کوئی مالی ہو یا کوئی خان سامہ ہو سب صبح آڑ بجے اپنے دفتروں میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں صبح چھ بجے یار میں نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ برفباری ہو رہی ہے شدید سردی ہے اور ایک شہری ہو یہی کروگے زندگی پر اپنے وطن میں آؤ اپنے وطن دیکھئے آپ کے میمان آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دو دن کی چھٹی لے لیتی یہ کوئی بات نہیں میرے رشتہ دار آئے ہیں وہاں پر ان کی امہ اببہ چلے جائے تو بولتا ہے نہیں وہ ممی چھٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جوب ہے نا جوب ختم ہو جائے گی تو میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے وطن کی پازبانی کیجئے وطن کی حفاظت کیجئے اور وطن کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیے دیکھیں ایک ایک فرد اگر اچھا ہوگا ایک ایک گلی ایک ایک محلہ اچھا ہوگا تو ہمارا معاشرہ صدرنا شروع ہو جائے گا ہماری یہاں بہت سارے مسائل ہیں لوگ کہتے ہیں ابھی مسائل ختم کبھی نہیں ہو سکتے مسائل ختم ہو جاتے ہیں مسائل نام ہی اس کا ہے کہ جو ختم ہونے کی چیز ہے مشکلات نام ان کا ہے کہ جو ٹل جانے کی چیز ہے اور میں آپ کو بتاؤں سامین وقت جو ہے نا وقت خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وقت برا بھی ہے تو ٹینشن نہ لیا کریں پریشان نہ ہو کیونکہ وقت جو ہے نا وقت کی جو لہرے ہیں وقت کا جو لمحہ ہے وہ گزر جاتا ہے وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے لیکن اور جن کے پاس اچھا وقت ہے ان کو اچھے وقت کو ٹھہرانے کے لیے مخلوق خدا کی دل جوئی کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کمال اگر آپ کہیں کہ سامین کسی کا بھی کبھی ہاتھ پھیلا ہوا دیکھیں نا اس ہاتھ کو لوٹائیے مت کبھی ہم لوگ یہ کبھی کسی غریب کا ہاتھ پھیلا ہوا دیکھیں ہم لوگ فلوسفر بن جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو دینا نہیں چاہیے یہ اس کا حقدار نہیں ہے یہ اس کا حقدار نہیں ہے آرے سامین اگر پروردگار عالم یہ سوچنے لگے کہ میں کس کو رزق دوں کون رزق کا حقدار ہے یا نہیں ہے تو کائنات آدیث زائد جو ہے نبو کی مر چاہے گی زندگی کو ہمیں زندگی سمجھ کر گزارنا چاہیے اور کرمنلز موسٹ مانٹڈڈ کی ایک خاص بات یاد رکھیے کہ ہم انسانیت کی فلاو بیبوت کے لیے کام کر رہے ہیں ہم پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھئے ون ایٹی سکس کنٹریز میں ای آر وائی نیوز کی ٹرانسپیشنز جاتی ہیں اور یہ پروگرام ہمارا ماشاءاللہ بیسویں برس مکمل کر رہا ہے اس لیے جاری و ساری ہے کہ اس میں مخلوق خدا کی دلجوئی کا سامان ہے بلکل اور میں اب جو انٹی ناکروڈکس فورس کے ناتے یہاں آیا ہوں اسلام آباد بندی سامین بہت جلدی آپ کرمینلز موسٹ وانٹڈ کے ای آر وائی نیوز کے ناتے ہمارے پروگرامز دیکھیں گے جس میں این ایف کے اپسوڈز ہم بنا رہے ہیں آج کل شیوٹنگ اسلام آباد اور راول بندی میں جاری ہے اس کے بعد ہم پشاور جائیں گے اس کے بعد لاہور جائیں گے اس کے بعد کوئٹا جائیں گے اور یہ سب انٹی ناکروڈکس فورس کے ناتے ہیں سامین ہواوں کے دوش پر جو آپ ہماری یہ آواز سن رہے ہیں اور ہمارا جو پیغام سن رہے ہیں یاد رکھئے کوئی بات اگر دل میں اتر جائے تو وہی بات کہلاتی ہے بس دیت کہیں گے اور جناب ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں فیس بک پر لائف دیکھ بھی رہے ہیں کچھ لسنرز کے میسیجز میں پروگرام میں شامل کرنا چاہتی ہوں جناب سپیشلی علی رضا صاحب کے لیے بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں علی رضا صاحب ہمیں کوئیٹا سے سن رہے ہیں پروگرام کو بہت زیادہ پسند کریں اور کہتے ہیں جی ہمارے جو محترم مہمان ہیں ان کو ہم سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں سر بہت بہت شکریہ جی لیسنرز بھی آپ کو پروگرام میں ویلکم کر رہے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے محمد ابراہیم صاحب بدین سے ہمیں سن رہے ہیں اس کے علاوہ جناب موسٹ ویلکم کہہ رہے ہیں اسد ہمارے ساتھ ہیں جی راولپنڈی سے اس کے علاوہ جناب ہمارے ساتھ نبیلہ ہیں پروگرام کو پسند کر رہی ہیں اور سر کے مخصوص انداز کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں سر آپ کا وہ مخصوص انداز سب کوئی پسند ہے نبیلہ بس انتظار کرتے رہیے گا علی رضا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے اپنے جو اگر ہم پروگرام کی بات کرتے ہیں ایک کریئر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے پروفیشنل لائف کی بات کرتی ہیں پروفیشنل لائف بلکل وہ آپ نے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ ریڈیو سے سٹارٹ لیا تھا دیکھئے میں آپ کو بتاؤں جلدی سے اپنا تعریف میں کرا دوں اس طرح کہ میری پوری ایڈوکیشن کراچی کی ہے میں نے ماسٹرز کراچی یونیورسٹری سے کیا اور اردو میں میں نے ماسٹرز کیا ہے اور اس کے علاوہ سامین آپ یقین کیجئے میں وہ خوش قسمت بچہ تھا کہ جب میں تقریباً سولہ سال اور چار مہینے کا تھا تو میں ریڈیو پاکستان میں ایز ایناؤنسر ہو گیا تھا کیا بات ہے چنانب اس لئے میں بولنے سے پہلے بہت سوکس رہی ہوں اور میری پورے پروفیشنل کیریر کا جو آغاز ہے وہ ریڈیو پاکستان کا مایکروفون ہے اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو آج ہمارے بہت سارے دوست ٹیلیویزن کی تاریخ لکھے چلے جا رہے ہیں لیکن جو موں میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں بولتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان جو ہے یہ انسان کی تربیت کا اس کے کریئر کی تربیت کا پہلا سٹیج ہے کیوں کہ یہاں پر سکھایا دیکھئے جب ہم ریڈیو پاکستان میں ایز ایناؤنسر آئے تھے اس وقت ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے ایک گھنٹے میں کتنے اناؤنسمنٹ کرنے ہیں وہ لکھ کے ہمیں بتاؤ پھر وہ اپروول ہوتا تھا دو گھنٹے پہلے ٹرانسپیشن سے اپروول ہوتا تھا پھر وہ کاٹ کے اس لفظ کو سعی کرتے تھے کہ لفظ یہ نہیں ہے یہ ہے اس کے بعد اس لفظ کے علاوہ ایک لفظ ہم بول نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ لفظوں کا اتار چڑھاؤ لفظ کس وقت کہ آپ کھانا کھا لیجئے دیکھیں اس کے کئی طریقے ہیں کھانا کھا لو کھانا رکھا ہے کھا لو ایک ہے کھانا کھا لیجئے تو زندگی لفظوں میں ہے ایکسپریشن جو ہے نا اب چہرے کی ایکسپریشن جو ہے نا اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتے لیکن لفظوں کی اداعیگی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے میکروپون آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کا اپنے میکروپون پر کس طرح بیان کرنا ہے اب آپ کرسی سے اٹھ رہی ہیں آپ کو میکروپون پر بتانا ہے کہ اچھا بھئی میں چلتا ہوں پھر ٹھیک ہے اب یہ ایکسپریشن جو ہے میکروپون کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتے اور ایک آخری بات بتا دوں میں جاویے صاحب آپ بھی سن لیجئے آپ بھی سن لیجئے کہ آواز جو ہے نا آواز وہ انسان کے خاندان کا پتا دیتی ہے آپ کسی گہری سوچ میں پڑ گئی نا آواز کلچر کا پتا دیتی ہے لفظ آپ کے کلچر کو بتاتے ہیں کہ لفظ اداج ہو رہے آپ کے روح سے وہ کیا ہے آپ کون ہیں بلکل اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے ان اداروں کا بتاتے ہیں اگر ہم اس طرح کے پروفیشنل کامیاب علی رضا صاحب جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کتنی کتنی محنت ہوئی ہے اس سے زیتی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں لیکن ابھی چونکہ ہمیں این ایف کی جو این ایف کی طرف سے کی جانے والی جو کاروائی ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا ہے اسلام جاوید صاحب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے جی اسلام صاحب اسلام علیکم یہ ایف ایم وان وان ریڈیو پاکستان ہے اب آپ اسلام جاوید سے این ایف کی خبریں سنیے سب سے پہلے ہیڈ لائنز این ایف نے دو مختلف کاروائیوں کے دوران تین کروڑ سے زیادہ مالیت کی چھ سو ترپن کلو گرام منشیات برامت کر لیں لاہور اور پشاور ہائی کوٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیا گئے دو ملزمان کی دائر کی گئی زمانت پر رہائے کیلئے اپیلیں دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی جبکہ چار ملزمان کی اپیلیں ہائی کوٹ نے منظور کر لیں انصداد منشیات کی عدالت کراچی پشاور اور راولپنڈی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے سات ملزمان کو قید اور جرمانی کے سزا سنا دی جبکہ انصداد منشیات کی عدالت لاہور اور پشاور نے زمانت پر رہائے کیلئے دائر کی گئی چار اپیلیں عدالت نے مسترد کر دی اور اب خبروں کی تفصیل اینف بلوچستان کی بڑی کاروائی چھ سو باون کلوگرام منشیات برامت کر لی تفصیلات کے مطابق اینف دالبدین نے خفیہ اطلاعات پر مبنی دورانی کاروائی زلہ چاہی کی تحصیل تفتان کے غیر آباد علاقے دیل آرام سے پانسو پچانوی کلوگرام افیوم ٹینٹالیس کلوگرام مارفین اور چودہ کلوگرام چرس برامت کر لی ابتدائی اطلاعات کے مطابق چھپائی گئی منشیات افغانستان بارڈر کے راستے پاکستان لاکر زخیرہ کی گئی تھی تاکہ اسے ایران کے راستے بیرون ملک سمگل کیا جا سکے برامت شدہ منشیات پولیتین بیگو میں چھپائی گئی تھی جس کے مالیت تین کروڑ سے زیاد ہے اینف کے جوانوں نے منشیات اپنے تحویر میں لے کر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا پولیس اسٹیشن اینف لاہور نے علامہ اکبار ٹاؤن کے قریب دورانی کارروائی موٹر سائیکل پر سوار لاہور کی رہشی آمر علی بٹ نامی ملزم سے ایک آشار یا دو کلوگرام چرس برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گرفتار کیے گئے ملزم کے خلاف انصدادی منشیات ایٹ کے تحت اینف کے مطالق اتھانوں میں پرچے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور اب عدالتوں میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق کچھ خبریں لاہور ہائی کوٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم نیک بادشاہ کی دائر کی گئی سزا کے خلاف اپیل دورانی سماعت ہائی کوٹ نے مصرط کر دی ملزم کو انصدادی منشیات کی عدالت سے آٹھ سال قید اور بیس ہزار روپے جرمانی کی سزا سنائی گئی تھی ملزم کو پولیس اسٹیشن این ایف سیال کوٹ نے گرفتار کیا تھا اور اس سے چھے کلوگرام افیوم اور پانچ کلوگرام چرز برامت کی گئی تھی اس کے علاوہ لاہور ہائی کوٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے دو ملزمان محمد احسان اور رضوان کی زمانت پر رہائی کیلئے دائر کی گئی اپیلیں دورانی سماعت ہائی کوٹ نے مصرط کر دی انصدادی منشیات کی عدالت لاہور سے گرفتار کیے گئے ملزم محمد امجد کی زمانت پر رہائی کیلئے دائر کی گئی اپیل دورانی سماعت عدالت نے مصرط کر دی انصدادی منشیات کی عدالت کراچی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیا گئے دو ملزمان رسول بخش اور محمد قاسم کو عمر قید اور دو دو لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنا دی دونوں ملزمان سے ایک سو پچاس کلوگرام چرز اور چودہ کلوگرام افیوم برامت کی گئی تھی اور انہیں عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیا گئے پانچ ملزمان کو قید اور جرمانی کی سزا سنا دی تفصیلات کی مطابق مختلف مقدمات میں پولیس اسٹیشن اینف پشاور سے گرفتار کیا گئے ملزمان سید تاریخ حسین کو ایک سال قید اور پندرہ ہزار روپے جرمانہ رحمان اسغر نامی ملزم کو ایک سال قید اور دس ہزار روپے جرمانہ سید عثمان جس سید عثمان حسین نامی ملزم کو ایک سال قید اور دس ہزار روپے جرمانہ شاہ فہد نامی ملزم کو ایک سال قید پچاس ہزار روپے جرمانہ محمد امین نامی ملزم کو دو سال قید بامشکت اور تیس ہزار روپے جرمانی کی سزا سنا دی اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے نمان جمال الدین مصمات افثانہ اور حضرت شاہ نامی ملزمان کی زمانت پر رہائی کیلئے دائر کی گئی اپیلے دورانی سماعت ہائی کورٹ نے مصرد کر دی جبکہ انصداد منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے احتشام الحق اور حاشم خان کی دائر کی گئی زمانت پر رہائی کیلئے اپیلے دورانی سماعت عدالت نے مصرد کر دی انصداد منشیات کی عدالت راول پنٹی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم حق نواز کو ایک سال تین مہینے قید اور نو ہزار روپے جرمانی کی سزا سنا دی ملزم سے ایک سو پندرہ گرام چرس برامت کی گئے تھی اور اسے پولیس اسٹیشن این ایف اٹک نے گرفتار کیا تھا اس کے ساتھ ہی این ایف کی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں بہت بہت شکریہ اسلام جاوید صاحب آپ نے ہمارے ساتھ این ایف کی طرح سکی جانے والی جو کاروائیاں ہیں اس کی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کی لسنرز اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ علی رضا صاحب کو آج ہم بہت مشکل سے یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور ہمارے بہت ساری لسنرز جو ہیں وہ سر کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لسنرز جو علی رضا صاحب کا ویٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ علی رضا صاحب کی کچھ کمیٹمنٹس بھی ہیں جہاں انہوں نے جانا بھی ہے جی میں آپ کا یہ بتا دوں کہ یہاں سے اصل میں مجھے جانا ہے پورا میرا جو کرو ہے نا پورا کرو جو ہے شوٹنگ کے لیے شوٹنگ پہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے جا کے میں فوراں وہاں آہ رابطہ کروں گا اور اس کے بعد ریجنل ڈائریکٹریٹ انٹی نارکوٹیکس فورس میں جتنے بھی میرے دوست جتنے عزیز جتنے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں ان سے ملے بغیر میں نہیں جاؤں گا شوٹنگ پر جی جناب علی رضی صاحب آپ بہت بہترین موقع پہ اسلامباد میں ہیں اور وہ بہترین موقع یہ ہے کہ کل زندگی سے پیار پروگرام جو ہیں اس کو ہنڈر ڈیز پورے ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بہت یہ ایک آنر کی بات ہوگی ہماری خوش قسمتی ہوگی بلکہ ہم چاہیں گے کہ کل کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ ضرور ہوں آپ سے کس نے کہا کہ آپ یہ فیصلہ کر کے بتا دیجئے اعلان بھی کر دیں یہ میں اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں دیکھیں یہ ہے اس کو کہتے ہیں دھونس اور میں آپ کی دھونس میں آ گیا اور کل ضرور حاضر ہوں گا جی جناب بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں سر اگر آپ اس کو دھونس کہتے ہیں تو وہ ہر ایک انسان کے اوپر نہیں جوائی جا سکتی ہے آپ اتنی مشکل سے اسلامباد میں آئے ہیں اور ہمارے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ باعث سے فخر بات ہے کہ آپ انٹی نورکارکس فورس کے لیے اتنا بہترین ابھی پروگرامز بھی کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کا یہاں پہ ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوگا اور ہمارے لسنرز بھی چاہیں گے کہ کل کے پروگرام میں آپ ضرور ہوں انشاءاللہ تعالی میں بلکہ کوشش کروں گا کہ آپ کے جو جنرل صاحب ہیں ان کو بھی یہاں مدعو کیا جائے آپ کے جو ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل صاحب ہیں تھے وہ صاحب ان کو بھی یہاں بلائیے سومرو صاحب کو بھی یہاں بلائیے اور ان سارے لوگوں کو بلائیے کہ جن کی کوششیں کاوشیں انٹی نارکو ٹیکس فورس کو اس کوششوں اور کاوشوں میں سپورٹ کر رہی ہیں بلکل سر اور سر میں یہ بھی سوچ رہی ہوں بلکہ سوچ کہہ رہی ہوں ہم کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں ہم اپنے لسنرز کو بھی شامل کریں ہمارے لسنرز جو ہیں وہ لائیو ہمارے پروگرام میں کالز کریں آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں بلکہ کام کیوں نہیں کرتی آپ کچھ لسنرز جو آپ کے قریب ہیں دس پندرہ بیس پچیس ان کو یہاں پہ سٹوڈیوز میں کیوں نہیں پھلاتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اب میں دوسروں پہ بھی اپنی دھوست جماؤ جی جی وہ تو جاری ہے مجھے اندازہ ہو گیا آپ سے علی رزا صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے میں چاہوں گی آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ پیغام تھا لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرز کو پیغام دیجئے میرا صرف اتنا سا پیغام ہے کہ زندگی کو زندگی کی طرح گزارنا چاہیے دیکھئے زندگی گزارنے کے لیے ضابط حیات قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پتہ ہی کیا کر رہے ہیں سامین ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگو لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا لوگو لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا خود ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا اس لباس کو ہمیں سیدھا کرنا چاہیے بلکل صحیح لسنرز آج کا پروگرام بہت زبردست رہا اور کل کے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی زندگی سے پیار میں جاتے جاتے یہ خوبصورت سا ٹریک میرے تمام سندھے والوں کے لیے اور سر بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں اسی مناسبت سے یہ بڑا خوبصورت سا ٹریک کے باہر بارش بھی ہو رہی ہے لسنرز اپنا بہت سا خیال رکھیے گا انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ